اسلام علیکم ३بی رڈیس کرنز آج ہم آپ کو سیکھنڈری کی کیمستری سے پڑھاتے ہیں آئینائزیشن انرجی آئینائزیشن انرجی سے پہلے پہلے آپ کو بتایا جائے گا آئینائزیشن کیا ہے آئینائزیشن کے بعد آئینائزیشن انرجی پڑھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آئینائزیشن انرجی کو کون کون سے فیکٹرز ایفیکٹ کرتے ہیں یعنی کون سے چیزیں انرجی کو کم یا زیادہ کرتے ہیں اور آخر میں ہم ٹرینڈز پہ جائیں گے کہ پرائیڈکٹیبل میں گروپ میں اینیزیشن نرجی کے ساتھ کیا ہوگا پیریڈ میں کیا ہوگا سارے چیزیں ایک لیکچر میں تفصیل سے بہن کرتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں آئینیزیشن کی طرف آئینیزیشن کا مطلب کیا ہے آئینیزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایٹم ہوں یا مالیکیول ہوں جو بھی ہوں اگر اس ایٹم یا مالیکیول پر چارج آ جائے چارج یا تو پازیٹیو ہو سکتا ہے یا نیگٹیو تو پازیٹیو یا نیگٹیو چارج کا آ جانا کسی ایٹم یا مالیکیول پر کس چیز کے نتیجے میں چارج کا آنا جب کوئی الیکٹرون یا تو ضائع کرے یا اس کے اندر ایکٹرون ایڈ ہو جائے اس الیکٹرون کے نکالنے سے یا لانے سے جو چارج ایٹم یا مالیکیول پر آئے گا اس چارج کے پہنے کو بلتے ہیں آئنائزیشن تو اگر آپ یہاں پر دیکھتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک ایٹم ہے آپ اس کو ایک مالیکیول بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ایک دائرہ میں نے لکھا ہوا ہے بات ہے الیکٹرون کے نکالنے سے یہاں الیکٹرون نکل رہا ہے آپ اس تیر کے نشانوں کو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو الیکٹرون نکل گیا الیکٹرون کے نکلنے سے اسی ایٹم پر جو ہے کیا آگیا پازیٹیو چارج ہے اب وہ الیکٹرون آپ کو نظر نہیں آ رہا یہاں بر لیکن اس کو بہتے ہیں پازیٹیو آئین یہ ہو گیا آئنائز آئنائز ہو گیا یہاں پر دوسرا ایکزمپل میں نے پھر دیا تھا اس کیس میں جو تیر کا نشان ہے ایرو وہ اس طرف اندر جا رہی ہے یعنی الیکٹرون اس کے اندر ایڈ ہو رہا ہے پہلے سے ایک الیکٹرون موجود تھا اب ایک الیکٹرون آ گیا اب اس کیس میں اس پر بھی چارج آئے گا اس پر نیگٹیو چارج آئے گا تو اس کو کیا نام دے گا نیگٹیو آئین یہ تو تھا آئنائزیشن کا مطلب کیا ہے آئنائزیشن آپ کو سمجھ آ گئے اب ہم آتے ہیں آئنائزیشن انرجی کی طرف آئنائزیشن انرجی میں ہم یہ جو دو اوپر ایکزمپل میں نے منشن کی ہوئی ہے وہ فاتوی میں نہیں کیا اس کو کوئی مقصد تھا یہ جو اوپر والا ایکزمپل آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تعلق اس آئنائزیشن انرجی سے ہے کیونکہ میں آپ کو یہ اوپر والا ایکزمپل اس میں سمجھا دیتا ہوں تو آئنائزیشن انرجی پر کیا ہے دوبارہ سے میں نے اسی طرح کا ایک گول دائرہ لکھا ہوا ہے لیکن اس بار یہ جو گول دائرہ ہے یہ مالیکیول نہیں ہے ٹھیک ہے اس بار یہ ایک ایٹم ہے اور وہ بھی کونسا ایٹم ہے ایٹم تو ہے کونس ایٹم ہے گیشیس ایٹم ہے گیشیس ایٹم کے بارے میں بتاتا چلو کہ عام طور پر جب آپ اس طرح کا تجربہ کرتے ہیں آئنائزی انرجی معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس چلو سولیڈ ہے سولیڈ کے اندر کیا ہوں گے ایٹمز ہوں گے اس کے ساتھ ملے ہوں گے اس کے اندر ایسا چھ ہم نہیں کرتے ہیں اپنا تجربہ آئنائزی انرجی فائن نہیں کرتے ہیں اس کو پہلے ہیٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ گیشیس فرم میں آ جائے جب یہ گیشیس فرم ہے تو اس کی شکل ہی ہو جائے گی یہ کونسا شکل ہے گیشیس یہ ملعب جو ہے گیشیس فرم ہے تو ہم نے یہاں سے کیا اٹھانا ہے گیشیس ایٹم اٹھانا ہے یہ جو گیشیس ایٹم ہوگا اس کے اندر تو الیکٹران ہوگے پکا اب آپ دیکھیں اس کے اندر جو الیکٹران ہوں گے کونسے الیکٹران یا تو آؤٹر موسٹ الیکٹران ٹھیک ہے جو سب سے آخری شر میں پتا ہے ایٹم کے اندر شیلز ہوتے ہیں ایٹم کے اندر کیا ہوتا ہے شیلز ہوتے ہیں ایک دو تین چار جو آؤٹر موسٹ شیل ہے اس کے الیکٹرون یا وہ الیکٹرون جو بہت زیادہ لوز لی ہیلڈ کرتا ہوں ایٹم کے اندر اس الیکٹرون کو ہم کیا کریں گے فوکس کریں گے ایک بار پھر اپنی آسانی کے لیے آپ سے بھی یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک آؤٹر موسٹ الیکٹرون ہے یہ اس کے نیوکلیس کے ساتھ اس کیا کیا ہوئے جڑا ہوا ہے اس کے نیوکلیس اور الیکٹرون کے درمیان کشش ہے اس نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوئے تو یہ خود بخود تو نہیں نکلے گا لہٰذا اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم انرجی دیں گے انرجی پروائیٹ کریں گے انرجی انرجی پروائیٹ کریں گے بھائی آپ کے پاس کوئی چیز ہے سامنے سے یہ ہٹ نہیں رہا آپ اس کو دکھا دو گے نا فوٹ دو گے نا تو ایک جگہ سے دو جگہ ہٹ جائے گا یہ قسم کی انرجی ہے جو سے آپ اپلائی کر رہے ہیں ورک کر رہے ہیں کسی چیز پر تو الیکٹرون کو نکالنے کے لیے آپ کو انرجی دینے پڑے گی جب یہ الیکٹرون نکل جائے گا باہر آئے گا پھر اس ڈائیگرام کو اگر آپ دوبارہ یہاں پہ دیکھنا چاہو گے تو یہ ہی ڈائیگرام اگر میں آپ کو دکھاؤں پھر یہ اس طرح سے ہوگا کہ وہ جو الیکٹرون ہے جس میں یہ گمراہ تھا اس کو بھی آپ غیب کر سکتے لیکن مین چیز یہ ہے کہ اب آپ کو وہ الیکٹرون نظر نہیں آ رہا الیکٹرون نکل چکا ہے الیکٹرون کے نکلنے سے کیا بنے گا پازیٹیو آئین بنے گا تو اس پورا جو ایٹم تھا اس پر کون سا چار جائے گا پازیٹیو چار جائے گا یہ ہو جائے گا پازیٹیو آئین لیکن اس پازیٹیو آئین کے ساتھ میں ایک اور لفظ استعمال کروں گا یونی کا لفظ استعمال کروں گا یونی پازیٹیو آئین بنے گا کیونکہ آپ نے دو الیکٹرون تو نہیں نکلنے آپ نے صرف ایک الیکٹرون نکالنا ہے اگر آپ ایک الیکٹرون نکالوگے this is called یونی پازیٹیو آئین ایک الیکٹرون کو نکالنے سے جو انرجی آپ کو ملیں گی this is called first ionization energy first ionization energy first ionization energy i.e short cut me first ionization energy اگر آپ کو ابھی بھی غصہ آ رہا ہے غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے تو اس کی نکالنے کے بعد جو نیچے اور الیکٹرون بچ گیا ان میں سے بھی اگر آپ جو دوسری نمبر پر lose لیہنے الیکٹرون اگر آپ اس کو نکالوگے تو پھر اس کا نام ہو جائے گا second اگر آپ دوسرا الیکٹرون بھی اس میں نکالنا چاہوگے تو پھر اس کیس میں اس کا نام کیا ہو جائے گا second ionization energy سو بہرحال first ionization energy second ionization energy کا concept بھی آپ کو clear ہو گیا اب جو ionization energy آپ نے دے دی اس کا کوئی unit تو ہوگا جیسے مزن کا unit ہے کلو گرام distance کا unit ہے میٹر یا سنٹی میٹر تو انرجی کا جو unit ہوگا وہ ہوگا کلو جول کیا ہوگا کلو جول اور ساتھ ساتھ یہاں پر لکھیں گے پر مول مائنس والے لکھیں گے کلو جول پر مول پر مول سے آپ کو میں ایک چیز سمجھانی کی کوشش کرتا ہوں کہ اصل میں اب سارا game آپ کو سمجھ آگیا کہ ionization energy کیا ہے پکا آپ کو سمجھ آگیا اب میں ایک اور چیز نیا چیز آپ کے ساتھ بتان چاہوں گا کہ اس طرح کے کیس میں ہم لوگ جب یہ topic پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں ہم ایک gaseous atom نہیں لیتے ہیں ایک gaseous atom نہیں لیتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں ایک مول gaseous atoms لیتے ہیں ایک مول اب آپ کو دیکھو کہ یہ ایک مول پھر کیا چیز ہے ایک مول میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں آپ کے ذہن میں آیا کہ میں چاہتا ہوں کہ sodium کا ionization energy میں چک کرنا چاہتا ہوں تو ظاہر ہے آپ اس کو لیب لے جاؤ گے لیب میں اس کو energy دو گے بلکہ ذہن میں ایک چیز آئے گا کہ sodium میرے پاس ہے میں کتنا sodium اٹھاؤں بڑا ہر بند ہر student کے ذہن میں کیا اور کتنا اٹھاؤں ionization energy کے لئے تو اس کو اٹھانی کے لئے آپ نے کتنا اٹھانا پڑے گا one مول آپ اٹھانا 23 لکھا یہ جو 23 ہے آپ بس ایک کام کریں 23 گرام sodium لے لے آپ نے ایک مول sodium لے لیا مطلب اتنا آسان ہے پھر اٹھانی جو ماس لکھا ہو ہے اسی ماس کو چکر اتنا گرام لے 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 آپ کے پاس آ جائے گا one مول آ جائے گا تو ایدھر جو آپ نے گیش ایٹم لے تے وہ آپ کتنا لوگے one مول آپ گیش ایٹم لوگے اس one مول کو جتنی انرجی آپ نے پروائیٹ کی وہ انرجی جو ہے وہ ہو جائے گی نمبر ایک نیکسٹ ڈیفینیشن میں اگر آپ دیکھے گے نا تو این انرجی ریکوائر ٹو ریموو آوٹر موس الیکٹرون اچھا ایدھر ہوگی مینیمم کھئی پر پہ تو لکھی ہوگی مینیمم تو اگر آپ بک کھولوگے یہاں پر میں لکھا نہیں اگر آپ بک کھولوگے تو باز بک میں آپ نظر آ جائے گا مینیمم 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 کا مطلب ہے کم سے کم انرجی جو ریکوائر ہوگی میں ادھر ایک مثال بتاتا ہوں سپوز کرتے ہیں کہ یہاں پر میں نے پہلے 130 کلو جول کی انرجی میں نے دی دی تو الیکٹرون تو نکلی گیا بڑے آرام سے نکل گیا پھر میں نے اس کو تھوڑا کم کر کے چیک کیا 120 کلو جول انرجی دی اس سے بھی الیکٹرون نکل گیا دوبارہ میں اور بھی نیچے جاتا ہوں چیک کرتا ہوں جب میں 100 پہ انرجی دی اس سے بھی نکل جاتا ہے ایسا کرتے کرتے جب میں 99 پہ آ گیا 99 پہ 99 پہ الیکٹرون بلکل نکلا الیکٹرون نہیں نکلا انرجی یہاں پہ نہیں تو اس ویلیوز میں اگر آپ دیکھئے یہ بھی تو آپ کا انرجی نکل جاتا ہے 100 پہ نکل جاتا ہے 100 کے بعد جیسے پہلے جو نمبر آیا اس سے نہیں نکل تھا تو یہ والا جو نمبر ہے نا یہ آپ کا منیمم ہے کم نکل جائے وہ آپ کا ہو جائے گا منیمم انرجی that is called انیش انرجی ٹھیک ہے so that is why یہاں پہ لفظ دیکھاؤ گا منیمم کتنا ایمپورٹنٹ ہے ایک لفظ اگر ہم نہ دیکھے تو کانسرک تو آجائے گا لیکن پتہ ہی نہیں جائے یہ منیم کا لفظ کیوں آیا ہو ہے so minimum amount of energy required to remove most electron are loosely held electron from the gaseous gaseous atom to form کیا بنے گا i unipositive gaseous آئین یہ کیا چیز ہے یہ آپ کا unipositive gaseous آئین اگر یہ gaseous شکل میں ہے تو اس کا آئین بھی کیا ہوگا gaseous آئین ہوگا definition کیا پر ہوگیا clear اوکے اب ہم آتے ہیں یہاں پھر the released energy جو sorry this is not the released energy ادھر لکھاؤ جو آپ نے energy دے دیتے نا the absorbed یا given energy the absorbed یا given energy given energy should not be one for one atom یہ ایک atom کے لئے نہیں ہو نا چاہیے it should be concept ادھر بھی آپ دیکھ لئے اب کون سے factors ہیں جو آپ کی energy کو effect کرتی ہے کمی ازدہ کرتی ہے سب سے پہلے آتے ہیں atomic size پر اس پر ہمارا کافی زیادہ discussion ہوگا atomic size atomic size پر میرا video lecture mوجود بھی ہے atomic radius آپ دیکھ سکتے ہیں اس لئے تو مجھے بتا تھا کہ یہاں پر چیزیں تنگ کریں گی تو پہلے سے میں record کر چکا ہوں atomic size یہاں پر آپ ایک diagram دیکھیں یہاں پر positive charge آپ دیکھ رہے ہیں اندر یہ nucleus کو در اصلا میں show کر رہا ہوں یہ nucleus positive red nucleus 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 اور اس کے بعد یہ electron ہے یا پر atom کا size چھوٹا ہے یا atom کا size بڑا ہے ایٹم کا size اس کے مقابلے میں یہ جو size بڑا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے درمیان ایک extra shell آ گیا ہے extra 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 shell آ گیا ہے electron اور nucleus کی بیچ ایک پردہ آ گیا ہے یہ negative charge ہے یہ positive charge positive charge اور negative charge کے درمیان ایک پردہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ electron اب اس کے اتنے زیادہ قریب نہیں ہے یہ تھوڑا سا دور چلا گیا کیونکہ وہ attraction کم ہو جاتی ہے تو جب electron پیچھے چلا جائے گا تو size بڑھ جائے electron پیچھے گیا تو size بڑھ گیا اگر آپ یہاں پر آگے تو یہاں پر size اسے بھی زیادہ بڑھا ہے کیونکہ اس میں ایک shell نہیں دو shells آ چکے ہیں دو پردے آ گئے ہیں ان دو پردوم کی وجہ سے nucleus electron کی درمیان charge attraction کشش اور بھی کم ہو جاتے ہیں جس کے ویسے electron دور چلا جاتا ہے تو اس سے atomic size کا ایک idea ہمیں مل گیا اب اس process کو کیا کہتے ہیں کہ جب shell آ جائے اور electron دور چلا جائے electron پر nucleus کا اثر کم ہو جاتا ہے اس process کو کہتے shielding effect یہاں پر shielding effect بہت کم ہے یہاں پر shielding effect زیادہ ہے کیونکہ ایک shell آگیا یا پر shielding effect اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ دو shell آگئے تو shell کے آنے سے shielding effect بڑھ جاتا ہے اچھا یہ تو گیا کہ اب nucleus اور electron کی بیچ فاصلہ بہت کم ہے یہاں پر nucleus اور electron ایک دوسرے کو انہوں نے کیا کیا ہوا strongly attached کیا ہوا nucleus نے electron کو strongly attached کیا ہوا ہے اچھے طریقے سے attached کیا ہوا جس کی وجہ سے ہمارے داند سے کرتے strongly اس طرح سے تو ایسا کرنے سے زیادہ اثر داند کو کرنے سے strongly attached ٹھیک ہے اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ electron جو یہاں پر strongly attached ہے اس کو نکالنا آسان ہوگا اس کے مقابلے میں مشکل ہوگا تو ہر سن مجھے کہے کہ اس elektron کے مقابلے میں اس کو نکالنا مشکل ہوگا تو difficult کیا ہوگا difficult relatively یہ difficult ہوگا تو یہ جب difficult ہوگا تو اب آپ اس کو نکالنے کے لئے کیا کروگے اس کو جب آپ نکالوگے تو کیا کروگے high energy دینی پڑے گی زیادہ energy دینی پڑے گی تو اس کا energy زیادہ ہوگیا atomic size atomic size اور energy ایک دوسری کے ساتھ اس طرح سے الٹا جا رہے ہوتے ہیں اگر آپ atomic size کم ہے energy بڑھ جائے گی اور physics اور chemistry کی دنیا میں دو چیزوں کے درمیان اس طرح کا تعلق inverse relation کہلاتا ہے جب دو چیزیں ایک دوسری کے ساتھ اس طرح سے inverse جا رہے ہوں ایک بڑھ رہا ایک کام ہو رہا ہے کا inverse relation تو atomic size جب بھی کم ہوگا ionization energy بڑھ جائے گی اس کے ساتھ atomic size کے کم ہونے سے shielding effect کیا ہو جائے گا shielding effect بھی کم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ تو تھا آپ کا ایک aspect دوسرے aspect پر آ جائیں atomic size کو بڑھ آنے سے اب یا پر آپ نے atomic size کو چھوٹا کیا تھا high energy دینی پڑی اب یہاں پر آپ دیکھیں ادھر atomic size بڑھا ہے تو یہ electron ہے اس کو نکال کیا ہوگا easy ہوگا یہ difficult ہے یہ easy ہوگا جب اس کا electron نکال easy ہوگا تو کتنی energy دیں less energy دیں گے تو اس کی جو ionization energy ہے وہ کیا ہو جائے گی ionization energy کم ہو جائے گی اب اس سے ہمیں ایک idea ہو جاتا ہے کہ atomic size اچھا دیکھیں اگر میں atomic size کو پہلے چھوٹا کرتا ہوں atomic سائز کو اگر چھوٹا کیا جائے small کیا جائے تو اس میں shielding effect تو کم ہوگا exactly shielding effect اس سے بہت کم ہوگا نہ ہونے کے برابر ہوگا جب shielding effect نہیں ہوگا تو electron اور nucleus مضبوط طریقے سے attach ہوگی نکال نا مشکل ہوگا electron اور nucleus مضبوط سے attach ہوگی نکال ionization energy کیا ہو جائے بڑھ جائے یہ اچھا بردست فارمولا اپنے کوپڑی میں یاد رکھے کہ ionization energy کا مقابلہ shielding effect اور atomic size کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب یہ بڑھے گا تو یہ دونوں کم ہوگے یہ دونوں جب کم ہوگے تو یہ بڑھے گا یہ کیا کرتا ہوں atomic size کو اگر بڑھا دیا جائے اگر اس کو میں increase کر دوں تو اس سے کیا ہوگا shielding effect بڑھ جائے جب shielding effect بڑھ جائے گا تو ionization energy اس کے سے کیا ہوگی کم ہو جائے گی reason کیا ہے میں لگی آپ کو explain کر چکا ہوں یہ بات آپ آپ کو group اور period میں آسانی آپ کے لئے پیدا کرے گی آپ بڑے آرام سے خود بخود بولوگی گروپ میں کیا ہو رہا دوسری نوکلئر charge نوکلئر charge نوکلئر charge کی بات کرتے نوکلئر charge کیا ہے یہ جو نوکلئس آپ دیکھ رہے نوکلئس ایٹم جس کے اندر آپ پروٹون نظار آرہے پتا ہوگا نوکلئس کے اندر پروٹون ہوتے ہیں نوکلئس کے اندر پروٹون پر positive charge ہوتا ہے تو یہ جو پروٹون ہے اس کو نوکلئر charge ہوتے اب یہ نوکلئر charge اس ایٹم کے اندر دو نوکلئر charge اس کے اندر تین نوکلئر charge یہ تو الیکٹرون یہاں تھوڑا سا اس سے دور ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہاں پر نوکلئر charge تین ہے تو اس کی مقابلے میں الیکٹرون اس کی تھوڑا زیادہ قریب ہے نوکلئر charge کو بڑھانے سے نوکلئس کا طاقت بڑھ جاتا ہے وہ الیکٹرون کو اور بھی مضبوطی سے اپنے ساتھ باؤنڈ کر لیتے ہیں تو اب پھر سے آئیڈیا آگیا اس کو نکالنا آسان ہوگا اس کے مقابلے میں کیونکہ یہ دور ہے وہ قریب ہے تو اس کو نکالنا آسان ہے اینرش اینرش بڑھ جائے گی تو نوکلئر charge کے حوالے سے اب آپ کیا کہنا چاہوگے اگر نوکلئر charge کو بڑھ ہوگے تو اس سے آئیونیزیشن انرجی بڑھ جائے گی اور اگر آپ نوکلئر charge کو کم کروگے تو اس سے آئیونیزیشن انرجی بھی کم ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ نوکلئر charge N اور C کے درمیان N نوکلئر charge اور آئیونیزیشن انرجی کے درمیان کون سا تعلق ہے کون سا تعلق ہے ڈائیریکٹ پروپورشنیلیٹی ہے نوکلئر charge بڑھ ہوگے آئیونیزی انرجی بڑھ جائے گی نوکلئر charge کم کروگے آئیونیز انرجی کم ہو جائے گی ڈائیریکٹ ریلیشن انرجی درمیان لازم تے شیلڈنگ ایفیکٹ الڈی آپ پڑھ چکے ہے کہ شیلڈنگ ایفیکٹ کیا ہے یہ جو نوکلئر اور الیکٹرون کے درمیان جو پردے آرہے ہیں شیلز آرہے ہیں ان شیلز کی وجہ سے نوکلئر اور الیکٹرون کے درمیان فورس کم ہو رہا ہے نوکلئر کا اثر الیکٹرون پر کم ہو رہا ہے اس کو بولتے ہیں شیلڈنگ ایفیکٹ اب شیلڈنگ ایفیکٹ سے کیا ہوگا آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ شیلڈنگ ایفیکٹ is inversely proportional to the ionization energy یعنی اگر آپ شیلڈنگ ایفیکٹ s e شیلڈنگ ایفیکٹ s h e شیلڈنگ ایفیکٹ کو اگر آپ بڑھاؤوگے تو اس سے ionization energy کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی اور اگر آپ اس کو کم کروگے تو وہ بڑھ جائے گی یہ میں زیادہ explain اس لئے نہیں کروں گا کہ already یہاں پر بتا چکا ہوں آپ خود بھی بتا سکتے کیوں trends of ionization energy in group in period group اور period میں اگر آپ آوگے گروپ میں اگر پتا ہیسا کیوں ہو رہا کہ group میں آپ یہاں سے یہاں جاؤگے تو ایک extra shell آجاتا ہے اور یہاں پر آوگے تو ایک اور extra shell آجاتا کیا کہتے اس کو شیلڈنگ ایفٹ کہتے ہیں تو اوپر سے ریچے شیلڈنگ ایفٹ کیا بڑھ رہا ہے شیلڈنگ ایفٹ کی بڑھ جانے سے کیا ہوگا ایدھر الیکٹرون بڑے قریب سے اٹیج تھا اور یہاں پر الیکٹرون نکلے سے بہت دور ہے تو اس کے الیکٹرون کو نکالنا مشکل ہوگا اور اس کے الیکٹرون کو نکالنا آسان ہوگا تو یہاں پر بہت بہت زیادہ انرجی دینی پڑی گی اور بہت کم انرجی نہیں بڑی گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گروپ میں اوپر سے نیچے ایونیزیشن انرجی کم بڑھ جاتی ہے کم بڑھ جاتی سوچو ویڈیو پاؤز کر کے بتاؤ بتا دیا اچھا اگر اس کی انرجی پانچ ہے تو اس کی انرجی چار ہوگی اس کی انرجی 3 ہوگی اس کی 2 ہوگی اچھا اسی طرح سے پیریڈ میں اگر آپ آگے پیریڈ کے اندر دراما کچھ ہو رہے پیریڈ میں آپ لیفٹ رائٹ جاتے ہیں تو جو پہلا ایٹم آپ کو ملے گا اس کا سائز بڑھا ہوگا اس کے بعد اس کا سائز چھوٹا ہوگا اس کے بعد اس سائز بھی چھوٹا ہوگا اس کی ریزن کیا کیونکہ اس میں شیلز نہیں آ رہے ہیں نئے شیل ایڈ نہیں ہو رہے ہیں البتہ پیریڈ کیا ہو رہا ہوتا ہے چارج بڑھ رہا ہے مثال ایک نکلیر چارج ہے ادھر دو نکلیر چارج ادھر تین نکلیر چارج بڑھ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اٹامک سائز چھوٹا ہو جاتا ہے اب خود ہی بتاؤ کہ اس طرح جاؤگے تو اٹامک سائز چونکہ کام ہو رہا تو اینرز انرجی پر کیا اثر پڑے گا اس کی انرجی زیادہ ہوگی کم ہوگی نکالنا آسان ہوگا اس کی انرجی تھوڑی زیادہ ہوگی کیونکہ اس کا نکالنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس کی انرجی اس سے بھی زیادہ ہوگی اس کا نکالنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا تو that is why اگر آپ پیریٹ میں جاؤگے تو اینرز انرجی بانڈ رہی ہوتی increase from left to right from left to right ionization انرجی increase ہو جاتی ہے لیکن گروپ میں from top to bottom ionization انرجی کیا ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے اس سب سر ہلا رہے گے تو میں آپ سے ایک ٹیسٹ لینا چاہوں گا چھوٹا سر ٹیسٹ لنوں گا آپ لوگ پھر مجھے اس کا بتاؤ گے ویسے بھی کمال کی بات یہ یہ ویڈیو میں 40 منٹ لگا گا ایک بار ریکارڈ کیا تھا وہ میں نے بعد میں دیکھا کہ میرا مائک آف تھا سارا ویڈیو میں بول رہا تھا کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کہ کیا بول رہا ہوں تو تمہارا ریکارڈ کر رہا ہوں اچھا آپ سکرین شاٹ لے سیل فی تو میرے ساتھ لیں آپ سکرین شاٹ لے سکتے آب بار میں کو question دیتا ہوں ادھر چھوٹا سا یہ میں ادھر کر لیتا اچھا اگر آپ جاؤگیو تو ایسا لکھا ہوگا sodium کے نیچے potassium پھر rubidium اور اسی طرح سے ادھر کیا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا اگر میں غلط ہو سکتا ہے تو سپوز یہ ایسا game ہے یہ پیریڈ آپ جا رہے ہیں اس طرف سے اور ادھر آپ گروپ میں جاؤگیو تو میرے آپ سے ایک سوال ہے اگر اس طرح کا predictable آپ کے سامنے آجائے اور آپ سے پوچھا جائے کہ potassium اور magnesium کا آپس میں مقابلہ پوٹاشیم اور میگریشن میں کس کی اینرشن اینرشی کم ہے کس کی زیادہ ہے اور کیوں ہے جواب مجھے عابد ہوگے نمبر دو سوڈیم اور پوٹاشیم اگر اس طرح ایک دوسرے کی نیچے آ رہے ہیں تو اب اس میں آپ مجھے بتاؤ کہ سوڈیم اور پوٹاشیم میں سے کس کی اینرشن سمجھا گیا ہے اس کے نمبر 10 آ چکے ہیں بس اس کے ساتھ میں آپ دیں گوا یہ ایک سوڈن ہے آپ یہ ویڈیو آج میں ریکارٹ کی دو ہزار چوبیس میں پچیس میں زندہ رہا یا اس دنیا میں تھا یا نہیں تھا اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ یہ سلزار چلتا رہے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ بہت سار سوڈن س دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں سیکھتے ہیں چل جاتے ہیں باقی سے تو ٹھیک ہے اگر آپ اس کو سبسکرائب کروگے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ویڈیوز ملتی جائیں گی بہت لوگ بڑا عجیب سا لے لیتے آپ کو شیئر کرتے جائیے شیئر کرنے سے یہ فائدہ ہو دوسروں کو فائدہ ملے گا آپ کو فائدہ ملتا ہے سبسکرائب کریں دوسروں کو فائدہ ملتا ہے شیئر کرنے سے ہم غریبوں کو لائک دے 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 نہ دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک پاسو جو میں یہ سنا ایک دم یقین نہ کریں فلانی نے ایسا کہا تا یقین نہ کریں آپ کو بہت فائدہ دے گا سوشل میڈیا پھر بہت زیادہ خیال کرنا کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے سن رہے کیا وہ ریالیٹیم وہ ہے یا نہیں ہے آج کل اسے بہت بڑے دوکی ہمارے پاس یقین باقی کسی بھی چیز پہ کی نہیں کرنا ٹھیک ہے نا اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ